قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عُذَبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّدِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمِ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْكَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَانْ غَدَقَ صدق اللہ العظیم بزرگو اور بھائیو اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس سے پہلے حضرت مولانا یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے لئے بری سعادت ہے ماشاءاللہ اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ کے ناموں کی برکت سے اللہ کے اللہ اللہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی صحبت حصیب فرماتے ہیں گزرستہ جمعیرات کو بھی حضرت مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی فرزند ارجمن تشریف لائے تھے اور اس کے علاوہ حضرت مولانا بلال صاحب یوکے سے تشریف لائے تھے وہ بھی آنے والے تھے لیکن تاخیر ان کو ہو گئے آنے میں جس کی وجہ سے بہرحال ان کی دعائیں شامل حال رہی پھر وہ ملنے آئے مجھے آج ہمارے حضرت مولانا فضل حق صاحب ان کا مختصر تعارف آپ نے سنا ہوگا ہمارے اقابر میں حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے نام سنائی ہوگا حضرت والا کا ایک خاص مشن تھا قرآن کریم کی تعلیمات حضرت کا بیان ہمیشہ اس انداز سے ہوتا تھا کہ ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا اور حضرت امت کو قرآنی آیات سے مستفیض فرماتے تھے حضرت کا ہندوستان میں گجرات بھی آنا ہوا تھا تو حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک صاحب دل و صاحب نسبت اور حق تعالیٰ کہ ایک شہدائی اور عاشق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق ازار انسان تھی انہی کے اجل خلفہ میں سرزمین برطانیہ پر حضرت مولانا اسماعیل صاحب واری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابھی قریب زمانے میں حضرت اللہ کے پیارے ہوئے کچھ وقت پہلے ان کے بھی بہت سارے خلفہ اور مجازین ہیں حضرت کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور اعلیٰین میں اپنی شائع نشان اللہ تعالیٰ ان کو بدل آتا فرمائیں بہرحال حدیث شریف سے تو یہ مسئلہ مسلم ہے کہ علامت قیامت میں سے ایک علامت بخاری شریف کی روایت ہے کہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا ان اللہ تبالق و تعالیٰ یرفع العلم علم کو کیسے علم کو اٹھائے گا انتظان بے انتظائی العلماء اللہ علماء کو اٹھا لے گا اب اس پر ایک سوال ہمارے شیخ و مرشد حضرت معلانہ محمد یونس صاحب جون پوری نوراللہ مرقدہو نے ایک سوال اس پر قائم کیا حضرت تو چونکہ حدیث کے امام تھے حضرت نے اس پر سوال قائم کیا کہ بھئی اس حدیث پر سوال یہ ہوتا ہے کہ بہرحال اگرچہ علماء چلے جاتے ہیں لیکن ان کی کتابیں تو باقی رہتی ہیں تو علم کہاں اٹھ گیا حافظ ابن حضر چلے گئے فت الباری باقی ہیں اور ان کی بہت ساری کتابیں باقی ہیں تو اکابر جاتے ہیں ان کے علوم تو کتابوں میں ہوتے ہی ہیں پھر علم اٹھ کہاں گیا حضرت نے اس کے دو جواب دیئے فرمایا اولاً تو یہ صادق و مسدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سو فیصد سچا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ علماء کے اٹھ جانے سے علم کے اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو علوم ان کے سینے میں بھرے ہوئے تھے وہ سارے کتابوں میں نہیں آئے ہیں کتاب میں ایک رخ پر علم آیا کہ حدیث پر مہن شروع کی تو حدیث کے علوم تو آئے لیکن وہ سارے علوم کہاں ہیں جو ان کے سینے میں بھرے تھے اور تیسری بات شیخ نے روتے ہوئے یہ فرمایا تھا ایک مجلس میں کہ جی ان علماء کی کتابیں باقی ہیں ان کا خلوص کہاں ملے گا ان کے دل کا وہ تقویہ وہ جذبہ وہ جو ہے درد دل کہاں ملے گا جو ان کی مجلسوں میں ہوا کرتا ہے اور ان کے علوم میں ہوا کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ علم اٹھ جانے سے مطلب تقویہ والا علم اٹھ جائے گا باقی علم تو اس وقت بہت ہے سارا گوگل بڑا بڑا ہے جس کو کھولو بس مولوی گوگل تم کو علم دیتا رہتا ہے اس میں ورا کہاں ہیں تقویہ کہاں ہیں پریزگاری کہاں ہیں اس میں رجوع الاللہ کہاں ہیں آنکھوں میں آسو کہاں آتے ہیں درد دل کہاں پیدا ہوتے ہیں تو بہرحال کہنے کا مطلب ہمارے حضرت مولانا اسماعی الواری رحمت اللہ تعالی جو ہیں حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمت اللہ تعالی کی اجل خلفہ میں سے سرزمین برطانیہ پر تھے انہی کے فرزند ارجمن ہیں حضرت مولانا فضل حق واری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ایک بہت بڑا ادارہ ہے بچیوں کا بشمار بچیوں نے وہاں سے نورٹ امریکہ ساؤت امریکہ اور اس کے علاوہ پورا برطانیہ جو ہیں ان کے مدرسے کے علوم سے مستفیض ہو رہا ہے اور بشمار بچیاں ان کے مدرسے میں پر رہی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں تربیت کا ایک مجاز ہے اس لیے کہ بچیوں کو علم تو مل جاتا ہے لیکن تربیت نہیں ہو پاتی اور جب تربیت نہیں ہوتا پاتی تو پھر عالمہ بننے کے بعد بھی جس گھر میں وہ جاتی ہے وہاں فسادات وہاں مسائل وہاں حالات وہاں جو ہیں جھگڑے وہاں شوہر کو مسئلے بتانا اور خسر کو مسئلے بتانا اور ساس کو مسئلے بتانا یہ سارے مسائل ہوا کرتے تو ایک خاص مجاز کے ساتھ خاص تربیت کے ساتھ حضرت مولانا ایک بہت براہی دارہ چلا رہے ہیں حق تعالیٰ آپ کی آمد کوئی سرزمین پر قبول فرمائیں اور آپ کے علوم فیوز سے مستفیز فرمائیں تو بہرحال بزرگوں کی آمد بزرگوں کی صحبت بزرگوں کی برکت یہ بہت بری چیز ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے میں نے جو آیت شریفہ پر ہی ہے مختصر اس کی وضاحت کر دوں وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْكَةِ لَأَسْتَيْنَا هُمَّا أَنْغَدَقَا ترجمہ اس کا یہ ہے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْكَةِ اگر دینِ مُسْتَقِيم پر قائم رہو گے طریقہ بمانا دینِ مُسْتَقِيم سیراتِ مُسْتَقِيم اگر دینِ مُسْتَقِيم پر قائم رہیں گے اگر یہ لوگ قائم رہتے دینِ مُسْتَقِيم پر لَأَسْقَيْنَا هُمْ مَا أَنْغَدَقَ مَا اِنْكُو بَحْتَرِين مِیتھا پانی پلاتا لَأَسْقَيْنَا هُمْ مَا أَنْغَدَقَ ایک بہترین پانی ان کو میتھا شیرین حلاوت والا لذت والا پانی پلاتا حب تعالی اس آیت کے اندر یہ کہنا چاہتے ہیں مطلب سمجھو اس کا ہمارے حضرت حانوی نور اللہ مرقدہو مسائلِ سلوک میں یہاں لکھتے ہیں فرمایا اللہ اس آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر زندگی خوشگوار بنانا ہے تو اپنے عامال کو بنا لو وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا استقامت اللہ الدین اگر اختیار کروگے تو میں تمہیں میتھا پانی پلاؤں گا میتھے پانی کا مطلب ہے زندگی خوشگوار بناوں گا بہترین زندگی تمہیں عطا کروں گا معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیں اگر اپنی زندگی میں راحت سکون چین حالات سے دوری پریشانیوں سے نجات اور بہت خوشگوار زندگی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے عامال کو بدلنا ہوگا اپنے عامال کو ٹھیک کرنا ہوگا اپنے عامال کو صحیح رکھ پر ڈالنا ہوگا جیسے منشہِ خداوندی ہے جیسے منشہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح پر ہمیں اپنے عامال کو بنانا ہوگا اور جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البیر لا یبلہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے اور وَلْإِسْمَ لَا يُنْسَا گناہ کبھی بھولایا نہیں جاتا کوئی یہ نہ سمجھیں کہ میں نے گناہ کر لیا اللہ بھول جائے گا پرشتے بھول جائیں گے شاید میں اور آپ بھول جائیں گناہ بھولایا نہیں جاتا ہے اور آگے فرمایا نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْدَيَّانْ لَا يَنَامْ اور بدلہ دینے والا کبھی سوتا نہیں ہے دیان بدلہ دینے والا اللہ کبھی سوتا نہیں ہے اور آگے حضرت نے اسی حدیث میں فرمایا كَمَا تَدِينُ تُدَانُ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے جیسا جیسا کھیت بووگے ویسا کات ہوگے جو چیز بوئی ہوگی وہی تمہیں ملنے والی ہے تو نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی معلوم ہوتا ہے نیکیوں کا اثر بھی زندگی میں آئے گا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گناہوں کا رییکشن بھی آئے گا وَلْعِسْمُ لَاِنْسَانُ گناہ بھلائے نہیں جاتے ہیں اگر نیکیوں کا اثر آتا ہے تو گناہوں کا رییکشن بھی آئے گا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَيْ يُجْزَبِهِ قرآن صاحب طور پر کہہ رہا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَيْ يُجْزَبِهِ بُرَا عَمَلْ كَرَوْگے اس کا بدلہ دیا جائے گا سُوَيْ يُجْزَبِهِ اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا اس کا رییکشن زندگی میں آئے گا ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت معذقریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظ میں ایک جگہ فرماتے ہیں مشکات کے درس میں حضرت نے فرمایا کبھی جوانی کا گناہ برہاپے میں ظاہر ہوتا ہے جوانی کا گناہ برہاپے میں ظاہر ہوتا ہے پھر برہاپے میں حالات پریشانیاں مسائب نمالوم کیا کیا چلتا ہے تو کبھی جوانی کا گناہ کا ظاہر برہاپے میں اور ہمارے باز اقابر نے شیخ عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ علیہ بلکہ حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ جو اقابر صوفیہ میں سے حضرت فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی کوتا ہی ہوتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے فرمایا کیسے پتا چلتا ہے حضرت فرمایا میری سواری شرارت پر آ جاتی میرا گھورا میرا ہورس جو ہے وہ شرارت کرتا ہے میری باندھی اس دن کہنا نہیں مانتی میں سمجھ جاتا ہوں مالک کی نافرمانی کی ہے تو میرے مملوک میری نافرمانی کر رہے ہیں تیشدہ بات ہے گناہوں کا رییکشن ظاہر ہو کر رہتا ہے یہ نہ سوچے کہ گناہوں کا رییکشن نہیں ہوتا ہے ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو اس رییکشن کا پتا نہیں ہوتا ہے کہ کیا رییکشن ہو رہا ہے ہم کو بلکہ حال یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حالات ہم پر آ جاتے ہیں تو لوگ اس کو خوشی خوشی کرنے لگتے ہیں حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میرے گناہ کا رییکشن ہے شاہد عبدالوحاب شاعرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب بندے سے اس کے گناہوں کے نتیجے میں ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو مناجات عبادات تلاوتوں کی اللہ تعالیٰ جو ہیں لذتوں کو ختم کر دیتا ہے پھر نماز پڑتا ہے بیچے نہیں جی نہیں لگ رہا ہے نماز کب ختم کر دوں کب ختم کر دوں تلاوت کر رہا ہے جی نہیں لگ رہا ہے ایک رکو پڑا بن کر دیا تصویر لے کر کہ بیٹا جی نہیں لگ رہا ہے ہاں کھانے میں خوب جی لگ رہا ہے پینے میں جی لگ رہا ہے ساری چیزوں میں جی لگ رہا ہے لیکن عبادت میں جی نہیں لگ رہا ہے تلاوت میں جی نہیں لگ رہا ہے مناجات اور دعاوں میں کتنی دل کے ساتھ حضرت ابھی دعا کر رہے تھے مناجات میں دل نہیں لگ رہا ہے بس ایک منت دعا کی اور آٹھ فیر دیئے مناجات میں دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ میں آتا ہے کہ حضرت جو ہیں گھنتوں دعا فرماتے تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی نحوست ہے شاید عبدالوحاب شاعرانی آپ معمول آدمی نہ سمجھے بہت بڑی شخصیت ہے حضرت فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہمارے گناہوں کے رییکشن میں اور گناہوں کے نتیجے میں حق تعالیٰ ہماری جو ہے باطنی دولت کو چھین لیتا ہے باطنی دولت کیا ہے عبادتوں کی لذت تلاوت کی لذت مناجات کی لذت اللہ اللہ کی لذت اس کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے اور جب بندے کو احساس نہیں ہوتا ہے تو بھی رہی صورت میں حضرت ایک عجیب مثال دیتے ہیں کہ جب یہ لذتیں چھین گئی اور حرام مال کھانے لگا تو وہ خوشی سے کھاتا ہے یہ نہیں سمجھتا کہ گناہ کا رییکشن ہے وہ حرام مال کو خوشی سے کھا رہا ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے حلال مال سے محروم کر دیا یہ سو برے عامل ہم کریں گے اس کا بدلہ بھی ضرور دنیا میں دیا جائے گا اس کا رییکشن وجود میں آئے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اگر یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ والوں کی زندگی میں حالات نہیں آتے پریشانیہ نہیں آتی یہ مطلب نہیں ہے دنیا تو دار الحم والحزن ہے سو فیصد آرام جنت میں ہے علالعرائی کی التقیون جو قرآن نقشہ کی جرائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے باتیں کر رہے ہوں گے بلکہ قرآن میں ہے اکتہالہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے واقعات کو یاد کریں گے کہ دنیا میں ہم وہاں بیٹھتے تھے یہ کرتے تھے دوست و آباب کے ساتھ جیسے یہاں مجلسے ہوتی ہیں وہاں بھی مجلسے ہوگی یہ قرآن کہہ رہا ہے اور اس میں سے ایک آدمی کہے گا کہ وہ ایک آدمی کہاں چلا گیا جو مجھے باس بادل موت کا انکار کر رہا تھا اللہ کہے گا وہ جہنم میں یہ وندو سے دیکھنے جائے گا تو اس کی پریشان حالی کو دیکھ کر کہے گا اے اللہ اگر میں اس کی بات کو مان لیتا تو میں بھی وہاں ہوتا تو سو فیصد آہت آرام کہ بغیر محنت کے چیزیں ملے گی وہ جنت ہے اور سو فیصد ہموم غموم گم یہ جہنم ہے اور دنیا میں کچھ ہم بھی ہے کچھ خوشیہ بھی ہے کچھ اچھے حالات بھی ہے کچھ پریشانیاں بھی ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگوں پر حالات نہیں آتی ان کے اوپر پریشانیاں نہیں آتی آتی ہے لیکن ان کے مطالق قرآن خود وضاحت کر رہا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا فرمایا جو تقوی اختیار کرتے ہیں مسائب تو ان پر بھی آتے ہیں لیکن اللہ ان کو نکال دیتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اس کے راستے نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مسائب سے نکال دیتے ہیں اور پھر ان مسائب میں وہ صبر ان کو دے دیتے ہیں کہ ان کا دل حالات میں بیماریوں میں پریشانیوں میں بھی اللہ سے خوش رہتا ہے بے چین نہیں ہوتے وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ اس آیت شریفہ میں مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں دینِ مستقیم پر اگر ہم چلیں گے اگر ہماری زندگی کو ہمیں راحت والی سکون والی بنانا ہے تو ہمارے عامال کو بدلنا ہوگا عامال بدلیں گے زندگی میں سکون آئے گا عامال ہمارے اچھے بنیں گے حق تعالیٰ پریشانیوں کے باوجود دل میں اتمنان دے گا عامال صحیح ہوں گے حق تعالیٰ بیماریوں کے باوجود زبان سے اللہ اللہ کروائے گا عامال صحیح ہوں گے تو کتنی ہی غریبی کے حالات کیوں نہ آئیں اور کتنے ہی پریشانیوں کے حالات کیوں نہ آئیں لیکن دل مطمئن رہے گا اور یاد رکھیں میرے بھائیو ایمان کے بعد سب سے بری دولت آفیت ہے اسے برکر دولت کوئی نہیں سب سے بری دولت آفیت ہے اور آفیت کا تعلق ہمیشہ عامال صالحہ سے رہا یہ خوب یاد رکھ لیں آفیت کا تعلق عامال صالحہ سے عامال صالحہ زندگی میں رہیں گے انشاءاللہ آفیت رہے گی زندگی کے اندر اور آفیت اسباب سے نہیں ملتی آفیت دل کا سکون دل کا اتمنان اسباب سے نہیں ملتا اگر اسباب پر دل کا سکون ہوتا تو بیس سال پہلے وہ اسباب نہیں تھے جو آج اسباب ہیں بیس سال پہلے موبائل کہا تھا تھا فون بیس سال پہلے یہ ساری دنیا کہا تھی بیس سال پہلے وہ راحت کے سارے اسباب جو اس وقت ہے وہ کہا تھے اور اس سے کچھ اوپر چلے جا تو یہ ساری سواریاں جو چند گھنتوں میں یہاں سے وہاں پہنچا دیتی ہے وہ سواریاں کہا تھی لوکے مل پر ہورس پر ہونتوں پر غدوں پر سفار کرتے تھے کئی کئی دنوں میں پہنچتے تھے حضرت الامام محمد ابن عدریس شافعی رحمت اللہ علی کے باب میں لکھا ہے کہ مکہ سے مدینہ شریف جا رہے تھے اور آنڈی شروع ہو گئی ریت اڑنے لگا سفر کرنا مشکل ہو گیا تھا حضرت کے لیے سولہ دن لگے حضرت کو مکہ سے مدینہ جاتے ہو گئے اور ہم کتنی دیر میں پہنچتے ہیں چار گھنٹے میں سولہ دن لگے حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ سولہ دن میں سولہ قرآن پورے کر لیے سولہ دن میں سولہ قرآن پورے کر لی یہ سارے اسباب اس زمانے میں کہاں تھے جو اس وقت ہمارے لیے ہیں سواریوں کے اسباب کھانے کے اسباب پینے کے اسباب راحتوں کے اسباب بیٹ کے اسباب سونے کے اسباب یہ سارے اسباب کہاں تھے اس سے زیادہ اسباب ہیں لیکن بیچنیاں بہت زیادہ ہیں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں راتوں میں نین نہیں آتی دو بجے اٹھ کر بیتے ہوئے ہیں بی بی پوچھ رہی ہے کیا ہوا کہا کچھ نہیں بس پریشان بیچے نہیں ایسے ہی بیچے بیچے نہیں ہوں میں کیا ہوا آپ کو کچھ نہیں ایسی چر رہی ہے آپ کو نین نہیں آ رہی اسباب سے آفیت نہیں ملتی آفیت ملتی ہے آمال صالحہ سے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا جو مومن آمال صالحہ کرے گا ہم ان کو پاکیزہ زندگی لذت والی زندگی ہمارے شیخ معاذقریہ صاحب رحمت اللہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے لذت والی زندگی عطا فرمائیں گی اس کے زندگی میں بیماریاں ہوگی پھر بھی لذت پھر بھی لذت حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانیہ داولون دیوبن کے باب میں لکھا ہے حضرت بہت بیمار تھے کسی نے پوچھا حضرت کیسی طبیعت ہے فرمایا الحمدللہ بہت اچھا فرمایا حضرت آپ جو ہیں اپنے پہلوں نہیں بدل سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا فرمایا اللہ اس سے بدتر حالت میں بھی درخ سکتا تھا سکون ہے اتمنان ہے آفیت ہے تو میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ آفیت کا تعلق یہ اسباب سے نہیں ہے بیت سے نہیں ہے ایسی سے نہیں ہے یہ شاندار بنگلے سے نہیں ہے یہ شاندار کھانے سے نہیں ہے آفیت کا تعلق اعمال صالحہ سے اگر اعمال صالحہ میری اور آپ کی زندگی میں ہیں تو انشاء اللہ تعالی ہماری زندگی بری خوشگوار بنے گی بہت پیار والی بہت لذت والی بہت اتمنان والی زندگی بنے گی ایسی زندگی کہ جس میں مسائب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ دلوں کو سکونتہ فرمائے حالات کے ہوتے ہوئے بھی اللہ دلوں کو سکونتہ فرمائے گا بیماریوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ دلوں میں سکونتہ فرمائے گا پریشانی اور غریبی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ دلوں میں سکونتہ فرمائے گا یہ لکھ لیجئے اور اپنے دل پر نقش کر لیجئے عامال صالحہ سے سکون ملتا ہے گناہوں کا ریاکشن ہوتا ہے اور یہ گناہوں کا ریاکشن ایسا خطرناک ہے کہ دل کو بیچین کر دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے تو اللہ سے جا کر کے فرمایا حضرت حق تعالیٰ سے کہ میرا فلاں امتی لوگوں کو ستا رہا ہے مار رہا ہے ظلم کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اور اللہ تو نے اس کو بری آزادی دے رکھی ہے اور اس کے آزادی کی وجہ سے وہ متکبر بنا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں اتنے گناہ کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے خامو کا تم موسیٰ بیان دیتے رہتے ہو کہ اللہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا فلاں کر دے گا یہ عذاب وہ عذاب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے مجھے تو یہ اللہ وہ تو تکبر پر آ چکا ہے اور آپ نے اس کو کچھ نہیں کیا اگر تعالیٰ کا جواب سنیں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے اس سے لے لیا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہے فرمایا کیا لیا تو نے فرمایا میں نے عبادت اور دعاوں کی لذت لے لی ہے اس ہاں یہ بھی لے یہ بھی اللہ لے لیتا ہے وہ دولت اپنی جگے وہ مکان اپنی جگے وہ جائداد اپنی جگے وہ اسٹیٹس اپنی جگے ہاں اسٹیٹس بھی اپنی جگے سارا وہ سارا اپنی جگے لیکن اندر کی دولت ختم ہو جاتی اللہ تعالیٰ عبادتوں کی لذت کو چھین لیتا ہے مناجات کی لذت کو چھین لیتا ہے پھر وہ اپنے گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتا بلکہ گناہ کو نیکی سمجھتا اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کے قریب اللہ اس کے ایمان کو سلبقل لیتا ہے اللہ تعالی ہماری افادت فرمائے ہمیں سراتِ مستقیم والا راستہ بتائیں اور اس پر ہم سب کو جمنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ نشدو لا الہ الا انت نستغفرو گوناتو بینی موسیقی